بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے خوش رہیں صدا مسکراتے رہیں تو ناظرین آج میں آپ کے لئے بہت شاندار اور مزیدار اور بہت ٹیسٹی ریسپی لے کے آئے ہوں یعنی کہ پوٹیٹو لولی پپ اور یہ کیسے بناتے ہیں اس میں کیا کیا استعمال کرنا ہے آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی جانب تو یہ دیکھیں ناظرین ایک کلو آلو جو پہلے سے بوائل کر لیے تھے اور اب ان کو میش کر لیتے ہیں یہ دیکھیں چمج کے ساتھ اس طرح آسانی سے یہ میش ہو جائیں گے اور اگر اس میں کوئی دکت ہو رہی ہو تو آپ ہاتھ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہاتھ کے ساتھ اس طرح کوئی مشکل والی بات نہیں ہے اب جو مثالیں اس میں میں نے استعمال کرنے ہیں وہ آپ نے غور سے دیکھنے ہیں یہ ہے بریٹ کرم ہاف کپ اور نمک ہے چاٹ مسالہ کٹی میرج دھنیا پاودر اور پسی میرج یہ سب ایک ایک جمج ہیں اب اس میں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح باقی جو میں ڈالوں گا وہ یہ ہری میرج ہے چند پتے تو دینے کے اور دھنیا ہے اور اس کے بعد کون فلور ہے یہ ایک جمج ہے تو اب ان کو اچھی طرح سے اب مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہاتھ کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ یہ اس طرح مکس ہو جائیں گے اور اس طرح آپ نے مکس کر کے اور ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو یہ دیکھیں مثالہ ہمارا ماشاءاللہ تیار ہو رہا ہے اور یہ کٹی ہوئی پیاز ایک عدد یہ بھی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اچھی طرح سے اس کو بھی مکس کر کے اور اس کو دس منٹ کے لیے ریس پر لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں زبردست مثالہ تیار ہو گیا ہے تو اب دس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے بال کیسے بناتے ہیں یہ دیکھیں اب ہاتھوں پہ آپ نے آئل لگانا ہے اور اس طرح پکڑ کے ہاتھ میں اور بال کو اس طرح کما کے تیار کرنا ہے یہ دیکھیں آسانی کے ساتھ یہ بال تیار ہو جائیں گے اسی طرح اور ایک اور بھی میں آپ کو تیار کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے سارے بال تیار کرنے ہیں اور اس کے اوپر جو بریٹ کرم میں نے رکھے ہوئے وہ ان کے اوپر لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے تیار ہو گئے ہیں تو اب ایک چمچ میدے کا لیں گے اور تھوڑا سا اس میں نمک اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس میں پانی ایڈ کریں گے اور یہ بال جو ہے اس میں ڈپ کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پانی کا استعمال کر رہا ہوں تھوڑا سا پانی اس میں ڈالنا ہے زیادہ پانی بھی نہیں ڈالنا بس اس کو اچھی طرح سے اس طرح حل کر لینا ہے میدے کو تاکہ یہ بال کے ساتھ چپکے اور اس کے ساتھ جو بریٹ کرم لگائیں گے وہ بھی آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ چپک جائیں گے بس اس طرح آپ نے اس کو اچھی طرح سے لمز اس میں نہیں رہنے چاہیے اور یہ ایک ایک کر کے اس میں ڈپ کروں گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ آسانی کے ساتھ کوئی مشکل نہیں ہے اور کتنے زبردست بال اب بریٹ کرم میں اس کے اوپر لگاتے ہیں ہاتھ کے ساتھ اس طرح ماشاءاللہ بہت ہی شاندار اور زبردست بال یہ آپ ملائزہ فرما رہے ہیں اسی طرح ایک دو اور دکھا دیتے ہیں یہ اس طرح اگر آپ نے بنائے تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ نمبر ملیں گے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ آپ تیار کر سکتے ہیں اس کو آپ چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ویسے بھی کیچپ کے ساتھ بھی تو اس طرح ایک ایک کر کے سارے میں نے تیار کر کے آپ کو دکھا دوں گا تو اس کے بعد میں نے فرائی کرنا ہے ان کو فرائی کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ سب تیار ہو گئے ہیں تو یہ آئل پہلے سے گرم کیا ہوا ہے بسم اللہ ایک اور ڈال دیتے ہیں اسی طرح باقی بھی ڈال کے اس طرح ان کو آل کے ہاتھ سے اوپر اس کے اوپر آئل ڈالنا ہے تاکہ دونوں طرف سے یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں اور ان کی سائٹ بھی آپ نے چینج کرتے رہنا ہے اور ان کو گولڈن براؤن کرنا ہے بس زیادہ براؤن بھی نہیں کرنا تو نکال لیتے ہیں یہ تیار ہو چکے ہیں اتنے بس کافی ہیں زیادہ براؤن بھی نہیں کرنا یہ دیکھیں مکمل تیار ہو چکے ہیں تو اب ان کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ان پر سٹک لگا کے لولی پاپ سٹائل اس کا بنا لیا ہے تو ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں فائنل لک ہے بہت شاندار اور زبردست یہ لولی پاپ تیار ہو گئے ہیں پٹیٹو لولی پاپ اور اگر ناظرین آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں آئندہ ویڈیو تک گل چاچا آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ نگبان موسیقی موسیقی